ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے روزہ افطار کرنے کی دعا افطار سے پہلے پڑی جائے یا بعد میں پڑی جائے تو صحیح یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کی دعا افطار کرنے یعنی کھانے کے بعد میں پڑی جائے گی اور اس کا صحیح معنی مفہوم بھی یہی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد میں پڑا جائے اب یہ کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ افطار کی دعا کو پہلے پڑھ لیتے ہیں یعنی پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں تو اس میں روزہ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑھتا مگر یہ طریقے کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ وہ اس کو بعد میں پڑھا جائے افطار کی دعا کے معنی اور مفہوم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری دیوئی روزی سے افطار کیا تو جب تک یہ ماضی کی بات ہے یعنی پاسٹ کی تو جب تک یہ بندہ افطار کر نہیں لے گا تو اس دعا کا کوئی یعنی اس اعتبار سے اس کا صحیح وہ جگہ نہیں ہے اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی دسترخان پہ آپ کے آگے کھانا بچھائے اور آپ دسترخان پہ کھانا رکھا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے پاکیزہ رسک سے کھایا تیرا شکر تو یہ اس جگہ پہ دعا صحیح نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ نے اس کو کھایا ہی نہیں تو جب آپ اس کو کھا لیں گے چکھ لیں گے تب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ رسک سے کھایا لہٰذا اس دعا کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب میں نے افطار کیا تیری دی ہوئی روزے سے تو جب آپ افطار کر لیں گے روزے کو جب تک افطار کیا نہیں گیا تو وہاں یہ دعا صحیح جو ہے وہ نہیں ہے تو اس لئے اس کو افطار کرنے کے بعد یہ بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے رسک سے افطار کیا تو یہ اس وقت صحیح ہے لہٰذا اس دعا کو بعد میں پڑھنا چاہیے افطار کرنے کا افطار مکمل کر لیں یا خجور سے روزہ کھول لیں جس سے بھی روزہ کھولنے کے بعد پڑھے بہتر ہیں مگر یہ ہے کہ افطار سے فارغ ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو زیادہ مناسب ہے جو لوگ پہلے پڑھتے ہیں تو ان کے روزے پہ سے کوئی فرق نہیں ہے جو لوگ پہلے پڑھتے ہیں